ایوب بائیس ماں باب تب الفیز تیمانی نے جواب دیا کیا کوئی انسان خدا کے کام آ سکتا ہے؟ یقیناً اکلمند آپ نے ہی کام کا ہے کیا تیرے صادق ہونے سے قادر مطلق کو کوئی خوشی ہے؟ یا اس بات سے کہ تُو اپنی راہوں کو کامل کرتا ہے اسے کچھ فائدہ ہے؟ کیا اس لیے کہ تجھے اس کا خوف ہے وہ تجھے جھڑکتا اور تجھے عدالت میں لاتا ہے؟ کیا تیری شرارت بڑی نہیں؟ کیا تیری بدکاریوں کی کوئی حد ہے؟ کیونکہ تُو نے اپنے بھائی کی چیزیں بے سبب رہن رکھی اور ننگوں کا لباس اتار لیا تُو نے تھکے ماندوں کو پانی نہ پلایا اور بھوکوں سے روٹی کو روک رکھا لیکن زبردست آدمی زمین کا مالک بنا اور عزتدار آدمی اس میں بسا تُو نے بیواؤں کو خالی چلتا کیا اور یتیموں کے بازو توڑے گئے اس لیے پھندے تیرے چاروں طرف ہیں اور ناگہانی خوف تجھے ستاتا ہے یا ایسی تاری کی کہ تُو دیکھ نہیں سکتا اور پانی کی بھاڑ تجھے چھپائے لیتی ہے کیا آسمان کی بلندی میں خدا نہیں اور تاروں کی بلندی کو دیکھ وہ کیسے اونچے ہیں پھر تُو کہتا ہے کہ خدا کیا جانتا ہے کیا وہ گہری تاریخی میں سے عدالت کرے گا دلدار بادل اس کے لیے پردہ ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتا وہ آسمان کے دائرہ میں سیر کرتا پھرتا ہے کیا تُو اسی پرانی راہ پر چلتا رہے گا جس پر شریر لوگ چلے ہیں جو اپنے وقت سے پہلے اٹھا لیے گئے اور سیلاب ان کی بنیاد کو بہا لے گیا جو خدا سے کہتے تھے ہمارے پاس سے چلا جا اور یہ کہ قادر مطلق ہمارے لیے کر کیا سکتا ہے تو بھی اس نے ان گھروں کو اچھی اچھی چیزوں سے بھر دیا لیکن شریروں کی مشورت مجھ سے دور ہے سادے کی یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بے گناہ ان کی حسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً وہ جو ہمارے خلاف اٹھتے تھے کچ گئے اور جو ان میں سے باقی رہ گئے تھے ان کو آگ نے بھسم کر دیا ہے اس سے ملا رہے تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا میں تیری منت کرتا ہوں کہ شریعت کو اسی کی زبانی قبول کر اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لے اگر تُو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا بشرتہ کہ تُو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے تُو اپنے خزانہ کو مٹی میں اور اوفیر کے سونے کو ندیوں کے پتھروں میں ڈال دے تب قادر مطلق تیرا خزانہ اور تیرے لیے بیش قیمت چاندی ہوگا کیونکہ تب ہی تُو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خدا کی طرف اپنا موں اٹھائے گا تُو اس پہ دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا اور تُو اپنی منتیں پوری کرے گا جس بات کو تُو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا جب وہ پست کریں گے تُو کہے گا بلندی ہوگی اور وہ حلیم آدمی کو بچائے گا وہ اس کو بھی چھڑا لے گا جو بے گناہ نہیں ہے ہاں وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے چھڑایا جائے گا موسیقا